خاص طور پر یوت اور اسٹوڈنٹس خاص طور پر سنیں سب کے لیے ہے لیکن یہ بات خاص طور پر سنیں کہ آپ کے دماغ میں میری پوری گفتگو رہے یا نہ رہے یہ ذابطہ یہ فارمولا یہ قانون ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو جب کبھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اقل سے فیصلہ مت کرنا ایمان سے فیصلہ کرنا میں اگزامپل دوں گا آپ کو اقل سے فیصلہ مت کرنا ایمان سے فیصلہ کرنا اگزامپل دیتا ہوں آپ کے پاس دس ہزار روپے ہیں کوئی ضرورت من نے آپ سے مانگا آپ سے اس نے تقاضہ کیا کہ آٹھ ہزار کی مجھے ضرورت ہے اقل کہتی ہے کہ آٹھ ہزار دے گا تو تیرے پیسے کم ہو جائیں گے اقل کہتی ہے آٹھ ہزار دے گا تیرے پیسے کم ہو جائیں گے ایمان کہتا ہے ایک قدس گناہ تیرا مولا تجھے عطا فرمائے گا تو جب کبھی فیصلے کا وقت ہو تو اقل سے نہیں ایمان سے فیصلہ کرو اور یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ اقل کہے گناہ کا چانس ہے چھوڑنا مت ایمان کہتا ہے رکھ جا تجھے جنت میں باغو بہار نصیب ہوں گے ایمان کے فیصلے کو فوقیت دو اقل کے فیصلے کو چھوڑ دو جب یہ کیفیت بن جائے گی تو پھر آپ یاد رکھیں کہیں سے بھی گزریں گے مولا کی نسرت شامل حال ہوگی اس لئے یاد رکھیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں میں پھر ایک مرتبہ آپ سے ارز کرتا ہوں آپ رات بر وظیفہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں آپ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں آپ بس اتنا کریں اللہ نے جو فرض آپ پر کیا ہے وہ فرض عبادت کریں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں پھر آپ دیکھئے اللہ آپ کے دل کو سکون سے نہ بھر دے تو مجھے کہیے گا آپ کے دل میں اتنا رہے گا مطمئن ہو کر آپ اپنی زندگی گزاریں گے اور سکون اپنی زندگی گزاریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ٹاپک تفصیل طلب ہے میں نے تو تمہی دی کہ اندر گفتگو مکمل کر لی چونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم زیادہ دیر تک گفتگو کر سکیں اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ آج ایک سبق سیکھ کر کے جائیں کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے بس سوچیں کہ بڑے بڑے گناہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اس لئے کہ چھوٹے گناہ کے حوالے سے میں بتاؤں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اس کی مثال انہوں نے دی ہے انہوں نے کہا آدمی پہلے کسی لڑکی کو بوسا لیتا ہے پھر اس کے بعد زنا کی طرف بڑھتا ہے یہ بتایا گیا پہلے یہاں تک ہوتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے تو چھوٹے سے بھی بچو اس کے مثال صوفیہ اکرام دوسرے انداز میں یوں دیتے ہیں کہ بارش اگر برس رہی ہے اور راستے میں چیکڑ ہیں آپ اپنا دامن بچا کر چلتے ہیں کہ کہیں کوئی دامن پر چھیٹا نہ اڑ جائے لیکن جب آپ چلتے ہیں اور دس پندرہ چھیٹے جب لگ جاتے ہیں تو دامن کو چھوڑ دیتے ہیں اب اتنا تو ہو گیا نہ اور ہو جانے دی یہ کیا فرق پڑتا ہے تو ایسے ہی جب چھوٹے گناہ کریں گے تو یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی دہلیس پر لے جائیں گے تو سب سے پہلے اس چیز کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہ سے بچیں اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور قرآن نے فرما دیا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتے گا اور اللہ فرماتا ہے اور ہم تم کو عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے اور وہ عزت والا گھر ہے جنت اور سن لو نیکی کرنے کے عوض میں ایک جنت ملتی ہے اور گناہ سے بچنے کے عوض میں اللہ دو جنتیں عطا فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ یہ قرآن مقدس کی آیت کریم آئے اللہ عزبہ جل صرف 31 نائٹ ہی کو نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق نصیف فرمائے ہم کمزور ہیں شیطان اور نفس ہمیں ورغلاتے رہتے ہیں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صد کو توفیل ہمیں گناہوں سے بچنے میں مدد فرمائے توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے آخر میں ایک عمل بتا دوں کہ جو شخص روزانہ صبح کو دس مرتبہ سورہ خلاص کی تلاوت کرے اور اس پر تلاوت کرنے کے بعد نکلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صد کو توفیل اور سورہ اخلاص کے صد کو توفیل شیطانی شرارتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا